بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورت آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آج کی ویڈیو جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید میدہ کی روٹی بکھائی ہے انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدہ آیا ہی نہیں پھر سائل نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھی انہوں نے فرمایا کہ اس آٹے میں پھونک مار لیا کرتے جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے باقی گوند لیتے تھے شمائل ترمزی میں اس کا حوالہ موجود ہے آج کی سائنس خوراک پر بہت زور دے رہی ہے ماہرین کے مطابق ہماری دوائیں اس وقت ناکام ہو جاتی ہیں جب ہمارا مریض ناکس غزہ کھا کر جسم کو تندوس رکھنے کی عبز کوشش کرتا ہے غزہ میں سب سے پہلا مسئلہ آٹے کا ہے کیونکہ بازاری آٹا بلکل میدے کی طرح ہے اور جو لوگ گھر کا آٹا پسواتے ہیں تو وہ بھی بلکل باریک آٹا پیستے ہیں جس میں چوکر بورا یا چھان بلکل نہیں ہوتا آٹے میں سے طاقتور ترین چیز چھان ہی ہے کارڈیالو جسٹ دل کے مریضوں کو بغیر چھنی روٹی کھلاتے ہیں مریضوں کو خاص ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ ایسے آٹے کی روٹی کھائیں جو موٹے اور چھاندار آٹے سے تیار شدہ ہو کیونکہ چھان ہون میں کولیسٹور اور لسی تھین کے بڑھنے کو روکتا ہے اس سے ہون گارہ نہیں ہوتا چھان میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو دل کی نالیوں کے سکڑاؤ کے عمل کو کم کرتے ہیں حتیٰ کہ دل کی نالیاں چھان کے بکسرت استعمال سے زیادہ سے زیادہ ہون لینے کی استعداد حاصل کر لیتی ہیں چھان اور موٹے آٹے کی کمی کی وجہ سے اس وقت ہر شخص میدے کا مریض ہے گیس، تبخیر، دائمی کبز، اجابت کا غیر تسلی بخش آنا یہ تمام امراض دراصل ہماری گزا سے پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ آٹا ہے کیونکہ موٹا آٹا اور چھان آنتوں کی حرکات کو جسمانی ضرورت کے مطابق بڑھا دیتا ہے جس سے آنتوں کی خوشکی اور ان کی خرکات کی کمی ختم ہو کر دائمی کبز ختم ہو جاتی ہے دائمی دماغ کے مریضوں کو جب چھان والی روٹی دی گئی تو خیرت انگیز طریقے سے صحت کی طرف مائل ہوئے اگر چھان کو عبال کر اس کا جشاندہ چائے اور کہوہ کی مانت پیا جائے تو یہ خانسی، دائمی نزلہ، زکام، دماغ اور میدے کی تبخیر اور گیس کے لیے بہت مفید اور آزمودہ ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ ویوز اور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے شکریہ اللہ حافظ